میں بہت ہی دکھ سے اور معذرن سے یہ بات کہوں گا کیونکہ یہ شعبہ ہے جس میں اب ایک عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے اسی پاکستان میں بہت سارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پورے دس دن خطاب کرتے ہیں لیکن کلام امام حسین کا ایک جملہ بھی عوام کے ساتھ ہیں امام کا کتنا کلام ہے مدینہ سے لے کر یعنی امیر شام کی موت کے بعد سے جو واقعات ہیں مدینہ کے اندر اس کے بعد مکہ میں اس کے بعد راستے میں کربلا تک حتیٰ کہ شہادت سے چند چند لمحات پہلے جب امام حسین اپنے زلجنہ سے زمین پر آ چکے تھے اور بالکل آخری لمحات تھے حتیٰ کہ اس وقت کے امام کے کلمات بھی تاریخ میں نگل ہوئے تو یہ اتنا بڑا خزانہ دین کا اور علم کا اور معرفت کا ہمارے پاس موجود ہو لیکن ایک بندہ آئے اور پورے دس دن گزار دے نام امام حسین ہی لے لیکن خود کلام امام حسین میں سے کوئی چیز بیان نہ کرے خطبات امام حسین میں سے کچھ بیان نہ کرے تو میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے جگہیں ایسی ہیں اور ہم جانتے ہیں اور ہم نے کئی جگہوں پر مولین سے کہا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہو اور بہت ساری تقریحیں در لے لیکن امام کے اپنے خطبات میں سے کچھ نہ اپنے قیام کے بارے میں امام نے خود کیا فرمایا ہے وہ بیان ہی نہ کرے تو بڑے عدب سے جا کے ان سے سواد کو کرے کہ یہ تو دس دن تو ہے ہی حسین کے قیام کی وجہ سے ان کی قربانی کی وجہ سے تو آپ ہمیں باقی باتیں بھی بتائیں جو آپ تیاری کر کے لائیں مجالس کے نکات کی لیکن برائی مہربانی ہمیں خطبات امام حسین بھی پڑھ کر سنائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اصل میں امام نے اپنے قیام کا خود تعارف کس طرح سے کروایا ہے